ہلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین ٹیلی ویزن ایکٹریس سپریہ پلگونکر کے لائف بیوگرافی کے بارے میں بات کریں گے سپریہ کا جنم 17 اگست 1967 میں مومبائی مہاراشنہ انڈیا میں ہوا تھا اور آج سال 2021 کے حساب سے سپریہ کی ایچ 53 ایئر ہے اب بات کرتے ہیں سپریہ کی ایجوکیشن کولیفیکشن کے بارے میں سپریہ نے امنی اسکولنگ بومبائی انٹرنیشنل اسکول سے کمپلیٹ کی ہے سپریہ نے امنی ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی آف مومبائی سے کمپلیٹ کی ہے سپریہ نے آرٹس میں امنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اب بات کرتے ہیں سپریہ کے پروفیشن اور کیریئر کے بارے میں سپریہ پلگونکر پروفیشن سے ایک ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیسر اور سکرین رائٹر ہیں سپریہ نے امنی ایکٹنگ کریئر یہ 1992 میں سٹارٹ کیا تھا سپریہ نے نواری ملے، نواری اللہ تمیل موویز سے ایکٹر انڈسٹری میں ہم نے ڈیبیو کیا تھا سپریہ نے آج تک ٹوٹل 17 ٹیوی شوز اور 25 موویز میں کام کیا ہے سپریہ کے موسٹ پاپلر ٹیوی سیریل، تو تو میمے، رادہ کی بیٹیاں، سسرال گیندہ پھول اور کچھ رنگ پیار کے ایسے بھی سیزن 1,2,3 رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سپریہ کے فیملی ممبرز اور ان کے ریلیشنشپ اسٹیٹس کے بارے میں سپریہ کے فاظر ارلی نائنٹیز میں ایک اسکول ڈیچر تھے اور سپریہ کی مم ایک ہاؤس وائف تھے بات کریں سپریہ کے ریلیشنشپ اسٹیٹس کی تو سپریہ میریڈ ہیں اور ان کے ہسمن کا نام سچند پلگون کر ہے سپریہ کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام شریعہ پلگون کر ہے جو کہ ایک ٹی وی ایکٹریس ہیں اب بات کرتے ہیں سپریہ کے سوشل میڈیا پروفائز کے بارے میں سپریہ کے انسٹرگرام پر 1 لیکس 30,000 فالوز ہیں سپریہ کے فیسگوپ پیچ پر 4 لیکس 32,000 فالوز ہیں سپریہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10,000 فالوز ہیں اب بات کرتے ہیں سپریہ کے فیوریٹ فوڈ اور ان کی ہوبیز کے بارے میں سپریہ کا فیوریٹ فوڈ باجی پاؤ اور وڈا پاؤ ہے سپریہ کا فیوریٹ ایکٹر آمیر کھان اور فیوریٹ ایکٹریس ریکہ ہیں سپریہ کو کوکنگ کرنا اور سنگنگ کرنا پسند ہے اب بات کرتے ہیں سپریہ کے کاس کلیکشن اور ان کی نیٹورٹ کے بارے میں سپریہ کے پاس ٹوے لیکس کی ہونڈا ای ایکس کار موجود ہے اس کے علاوہ 38 لیکس کا فروچنر فور ایکس کار موجود ہے سپریہ ٹیوی شو کے پر اپی سور کی شوٹ کے سیونٹی ڈھاؤزن چارج کرتی ہیں سپریہ کی آج تک کی ٹوٹل نیٹورٹ سکس کروڑ روپیز ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ بائیوگرافیکل ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی مان کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو مسنا ہو شکریہ